انہوں نے ہم پہ جنگ مسلط کی تو جنگ سرد کی اس پار ان کی طرف لڑی جائے گی پاکستان کی سردوں کے اندر انشاءاللہ سید صاحب ہم نے ریسنٹلی پریسٹنٹ جارج بوش بار بار کہتے آئے ہیں کہ ایک اور 9-11 is about to take place do you think this is the 9-11 he was talking about this is not the 9-11 he was talking about لیکن انڈیانز نے ضرور یہ چاہا ہے کہ ایک 9-11 اپنی طرف سے orchestrate کر کے وہی ڈراما کر دیا جائے جس طرح اس کے اندر یہ امریکنز اور اسرائیلیز کو شامل کر لیں گے ہمیں اس میں قطن کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اسرائیلیوں امریکنز اور انڈیانز یعنی ویسٹن زائنسٹ اور ہندو زائنسٹ کا آپس میں مل کر یہ پلان ہے اس میں اسرائیلی براہراست انوالو ہیں مساد انوالمنٹ ہے جو تفصیل آگے نکل رہی ہے دیکھئے آپ تصویریں دیکھئے وہ ٹیررنس جس کو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ہاتھ میں مشین گن لے کر ہوتل میں فائرنگ کر رہا ہے اس نے اپنے ہاتھ میں ہندو زائنسٹ کا سیفرون بینڈ پہنا ہوا ہے مسلمان یہ بینڈ نہیں پہنتے ان کے شکلیں ہندووں والی ہیں یہ جس زبان میں گفتگو کر رہے ہیں وہ کوئی زبان کوئی پاکستانی وہ استعمال نہیں کرتا ہے اور بہت حیرت گن بات ہے کہ انڈیا نامی کے کمانڈوز ابھی تک ان کو خاموش نہیں کروا پائے ہیں ان کو وہاں سے گرفتاری نہیں ہوئی ان ٹیررس کی یہ بہت سارا گیم ان کے ہاتھ سے نکل بھی چکا ہے کیونکہ جس طرح کی اس سے زیادہ بیڈلی پلانڈ آپریشن ہم نے نہیں دیکھا کبھی نائن الیون جو امریکنز نے کیا تھا انہوں نے اس کو بہت خوبصورت کیا میڈیا میں انہوں نے اس کی پرسیپشن مینجمنٹ بہت اچھی کی اور امریکن اس وقت اس قابل ہو چکے کہ پوری دنیا کو بے اقوف بنا کر ایک جنگ افغانستان پر مسلط کریں انڈینز نے وہی گیم ریپیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن اقل تو ہے نہیں ان احمقوں نے کمپلیٹ ڈیزاسٹر کیا اس کو ہینڈل کرنے میں اور اتنے شروع میں ہی یہ گیم ایکسپوز ہو گیا کہ اب مورل کریڈیبیلٹی ان کی ختم ہو گئی ہے انہوں نے ان ٹیررس سے پرابلی وعدہ یہ کیا ہوگا کہ ہم تمہیں ماریں گے نہیں زندہ گرفتار کریں گے اور اب یہ ان کو قتل کر رہے ہیں اور ظاہر ہے پھر وہ ریزسٹ کر رہے ہیں کیونکہ اگر جس طرح انڈین پارلیمنٹ میں انہوں نے حملے کی بات کی تھی آج تک کسی کو نہیں پتا لگا کہ دو ہزار ایک میں جو انڈین پارلیمنٹ پر انہوں نے حملہ کیا تھا ان کا نام کیا تھا ان کا گروپ کیا تھا وہ کہاں سے آئے تھے یہ پونز استعمال کرتے ہیں لوگوں کو یوز کرتے ہیں اور بعد میں خود ہی ختم کر دیتے ہیں جبکہ اس کو شروع میں گارنٹی دی ہوگی کہ ہم تمہیں زندہ گرفتار کر لیں گے لیکن یہ ڈراما ہے which has gone wrong and now انڈین آرمی is trying to clear up the mess which they have created اب بہت لیٹ ہو گیا ہے دنیا کن تا کھیل نظر آ چکا we go towards marvi meyman sahiba marvi meyman naaf ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی تھوڑی دیر کچھ گھنٹے پہلے pakistan کے prime minister saab after speaking to man mohan singh saab has put forward the requisition of the indian prime minister that the isi chief should proceed to india how do you as a parliamentarian or your party or as a pakistanی view that کہ جی isi chief کو india بھی جایا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم i just don't get it that's my simple answer to you مطلب یہ کس قسم کی strategy ہے کہ آپ اپنے isi chief کو بھیجوا رہے ہیں ایک ایسے ملک جس کے ساتھ آپ کی جو ہے جنگ جو ہے چل رہی ہے ایک سپریڈ لیول پہ مطلب کشمیر کیا ایشو چل رہا ہے پانی انہوں نے ہمارا بلوک کیا ہم اپنا isi chief بھیجوا رہے ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے ہمیں دھمکیاں دی ہیں کہ نیبر کے لئے cost will be very high this is not a dignified approach to take and i think پاکستان مسلم ڈیق نے ہمیشہ ایک بہت dignified foreign policy افتیار کی اور کبھی ہم نے اس طرح سے نہیں دیکھا ہے کہ ہم اپنے جو ہیں سارے جو ہیں appeasement tactics اتنے بڑھا لیں کہ وہ کچھ باقی بچے گئے ہی نہیں تو میرے خواہر میں اس وقت ضرورت ہے ہم سب کو unity کی اور parliament میں خاص طور پہ politicians کو خاص طور پہ unity کی ضرورت ہے تاکہ ہم موت توٹ جواب دے سکیں aggressive neighbors کا اور ہم آپس میں نہ لڑیں میرا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے foreign minister ہاں بیٹھے ہیں تو ہم نے ان کے ہاتھ سٹرونگ کرنے از اپپوزشن ہم نے ان کے ہاتھ ویکن نہیں کرنے تو یہ جو ساری چیزیں یہ تو آپ کو یاد ہوگا جب امریکی انٹیلیجنس نے ہمیں کہا کہ ہم انبالڈ ہیں کچھ ایشوز میں تو وہ آئے تھے ہمارے پاس لے کے ثبوت ہم نہیں جاتے ان کے پاس ہم سو جا رہے ہیں جی اگر ان کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ اگر ہمیں کیوں سکر رہے ہیں پہلے بات ہے روہ چیف شوٹ کام تو پاکستان if they feel کہ پاکستان is involved in any way مجھے یہ بتائیے آپ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں بیسکلی تین ٹائپ کے سیپرٹس موومنٹ کے جو گروپ چل رہے ہیں اس میں سب سے جو زیادہ سامنے آتے ہیں وہ ہیں لیفٹ ونگ کے ایکسٹریمیس سیپرٹس اور ریجیسٹ ایکسٹریمیسٹ exist in this گروپ دوسرے جو ہیں وہ ہیں لیفٹ ویسٹ ٹیررسٹ گروپ اور who have engaged in terrorist activities over the past five decades or more اور جو گریلا ان کی جو گریلا آمیز جو ہیں وہ بھی تیار کر لی گئی ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بڑے عرصے سے چلتی آ رہی ہے انڈیا سٹیٹ میں تو مجھے یہ آپ بتائیے کہ they have not talked at all about any of their سیپرٹس موومنٹ شروع میں بات ہوئی تھی کہ ہیدرباد ڈکن کے کوئی ڈکن مجاہدین ہے وہ بھی بات پہ ختم کر دی گئی مجاہدین ہے اور سو سے زیادہ سو تک تو ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ نام بھی ہمیں یاد نہیں ہوں گے ساری لسٹنگ ہمارے سامنے تو پہلے اپنا مسئلہ خود سالف کریں پہلی بات تو یہ کہ جو ہمیں بلکل اسٹیبلش کرنا چاہیں کہ پاکستان مسلم لیگ اور ہر جو ہے رسپونسبل پارٹی پاکستان میں پارلمنٹ میں ٹیرورزم کے خلاف جو ہے بلکل واضح طور پر اپنی آواز اٹھاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان ہمارے طرف اس طرح کا گند اچھا لے اور ہم اس کو لیتے رہیں اور لیتے رہیں ہم نے ہمیشہ سٹرانگ جو ہے اس کی خلاف جو آپوزیشن کی ہے لیکن ہم نے نوٹ کیا ہے کہ حکومت کافی زیادہ اپیزمنٹ اس پر کر رہی ہے ان کو چاہیے کہ ہندوستان سے کہے کہ اپنا پہلے کلیر اپ کرے یہ سپرٹیزم سایا انہوں نے جو سیٹس ڈالے ہیں تو وہ ہی وہ بھگت رہیں باقتہ ساری ہے تو وہ بیشو ٹیک اونرشپ اپ در سیڈ سوڈ کیا سیڈ انہوں نے انہوں نے تلیلی ڈنائی اینی اونرشپ آتوئی اور ابھی آپ سامنی کرسٹینیٹی کی باک بیشتر ریپ ساری چیزیں تو مطلب ان کو چاہیے کہ اپنی human rights violations کو سمجھیں اور سامنے پوری دنیا کے سامنے چھپانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ وہ آ چکی ہیں اور یہ کس قسم کی جمہوریت ہے مجھے تو ان کی جمہوریت سمجھ میں نہیں آتی یہ کس قسم کا incredible انڈیا ہے کہ اپنی جمہوریت جو ہے اس کے پیچھے جو ہے اپنی ہندو fundamentalist اور ہندو جو سارے ان کی extremist factions ہیں ان کی ساری جو غلطیاں وہ چھپاتے رہتے ہیں اور کبھی سامنے نہیں آتے ہیں تو مطلب ایک صرف اس میں چیز جو ہے جو ہے سوڑی لرننگ ہے ہمارے لئے کہ ان کی پوری جو قوم ہے کافی united ہے اس پورے اپروچ پہ کافی united ہے اس obsession پہ انڈیان میڈیا انڈیان سٹیٹ ہر ایک پاکستان ہی کی طرف دیکھ رہا ہے یہ ایک ہے کہ اکلیس ان میں یونیٹی تو ہے لیکن کس قسم کی یونیٹی ہے کہ صرف اچھالتے ہیں گند اپنے پیسپول نیبر کی طرف تو viewers we go on a very short break and we'll be right back to stay with us